ہیلو اسلام علیکم میورڈز کیا آلے امید آپ سب خیرے سوں گے میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم آٹو موبائل انجینیا تو پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو دسٹریبیوٹر کے حوالے سے بتایا تھا دسٹریبیوٹر اسمبلی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ دسٹریبیوٹر اسمبلی کیا ہے کس طرح کام کرتی ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کتنے حصے ہوتے ہیں کہاں فٹ ہوتی ہے دسٹریبیوٹر اسمبلی میں نے کیا ہے تو کس کے اندر ہے دسٹریبیوٹر اسمبلی میں پوائنٹ استعمال کیا جاتا ہے تو جس میں ڈال mı گاڑی میں ی private시고 میں ٹھیک ہے اس سے بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ پوائنٹ لگوں ہوتی تھی ٹھیک سے کہہیں سخت پہلے گاریوں میں پوائنٹ آتا تھا اس کے بعد ذائد سے بات ہے اس نے انجینئر ترقی بک نہیں پوائنٹ میں اشو یہ ہوتا تھا اس جو ہے اپنا جل جاتا ہے بعض وقت ٹھیک ہے پوائنٹ کی جو ہوتی ہے ایک مقدار ہوتی ہے ایک ٹائم ہوتا اس کا تو پوائنٹ کچھ ٹائم بعد جو ہے ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن دسٹیبیوٹر والی گاڑیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سوری ایک سی ڈے ای گاڑی جو ہوتی ہے جو سی ڈے ای گاڑی آرہی ہیں تو سی ڈے ای گاڑی میں پوائنٹ کا چکر نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ سالوں سال ان کی سی ڈی آئی چلتی ہے کوئی سی ڈی آئی خراب نہیں ہوتی کوئی اس کو کچھ کوئی ڈیمیج نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن پوائنٹ والی گاڑی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ کا آپ کا خرچہ ہوتا ہے پوائنٹ جو ہے ہر مہینے بعد تین مہینے بعد دو مہینے بعد جو ہے جس سے آپ سے گاڑی چلتی ہے جس سے آپ سے پوائنٹ کو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور پوائنٹ میں تھوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بعض وقت گالی مسنگ کرتی ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو گالی جو ہے بعض وقت پوائنٹ والی گالی ہیں جو ہے اکثر تھوڑا سا تنگ بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن سی ڈی آئی گالی ہیں جو ہوتی ہیں وہ تنگ نہیں کرتی ہیں وہ جیسے ایک سی ڈی آئی گالی ہیں ہوتی ہیں اور وہ پروپر لمبے عرصے تک ان کی سی ڈی آئی چلتی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ ابھی بھی پوائنٹ گالییں استعمال کرتے ہیں پوائنٹ گالی کی جو ہے کرنٹ کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ ڈسٹیبیوٹر سی ڈی آئی کے مقابلے میں جو ہے زیادہ سٹونگ ہوتا ہے پوائنٹ گالی کا کرنٹ جو ہوتا ہے سی ڈی آئی کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اور زیادہ ہیوی بھی ہوتا ہے پوائنٹ والی گالی کا کرنٹ ٹھیک ہے تو اس ویسے بہت لوگ جو ہیں کچھ شوکین لوگ ایسے ہیں جو پوائنٹ والی گاڑیاں ابھی بھی استعمال کرتے ہیں جو سی ڈی آئی گاڑی استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آج ہم پوائنٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ پوائنٹ کو لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ کو کس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے پوائنٹ کو کس طرح سے جو ہے سیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ کے سب سے بھی ہم کام کرنے کا طریقہ کیا دیکھتے ہیں point جو ہوتا ہے نا آپ کا وہ کام کرتا ہے اس camshaft پر یہ distributor camshaft کلاتی ہے یہ آپ کا point ہے آپ کا جو distributor کام کرتا ہے وہ zone آپ کا point جو کام کرتا ہے جو work کرتا ہے وہ اس distributor camshaft پر کرتا ہے اچھا اب یہ camshaft دیکھ رہوں گے اس camshaft پر ایک دو تین نکہ بنے مہیں اگر تین cylinder engine ہوگا تو تین نکہ بنے مہیں چار cylinder engine ہوگا تو چار نکہ بنے مہیں بس اکیل ہوتا کیا ہے یہ جو shaft ہوتی ہے distributor cam shop یہ کرتی ہے کہ جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ آپ کا point اس نے open گیا کھولا یہ بند ہوا یہ کھولا یہ بند ہوا یہ کھولا یہ بند ہوا یہ کھولا صحیح ہے اس طرح سے point کو up and down up and down کرتی ہے اس کو point بھی کہا جاتا ہے اس کو contact breaker point بھی کہا جاتا ہے کرتا یہ ہے اس point کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہ جیسے ایک contact ہے تو جو آپ کی جو coil سے جو اقتار آ رہی ہوتی ہے آپ کی جو coil سے ایک تار آ رہی ہوتی ہے جو یہاں آپ کے point پر tight ہوتی ہے اس جگہ جو coil آپ کی کوئل سے تار آتی ہے جو اس جگہ tight ہوتی ہے اس تار کے اندر ایک current آ رہا ہوتا ہے اس تار کے اندر اپنا plus آ رہا ہوتا ہے اور وہ plus جو ہوتا ہے وہ plus یہاں آ کے جو ہے body کے اندر ایک circuit بنا ہوتا ہے تو دیکھا جائے تو یہ جو point ہے یہ ایک circuit کو توڑنے اور جوڑنے کا کام کرتا ہے جب وہ circuit ٹوٹتا ہے جب اس point کا مو اپن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے circuit ٹوڑی آتا ہے اب جب اس point کا مو اپن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ circuit واپس جوڑی آتا ہے جیسے فرسپوز آپ کہہ لیں کہ آپ کے باس فرسپوز ایک بٹن ہے اگنیشن سوچے بٹن لے لیا آپ جیسے گھر کی لائٹوں میں آپ کے گھر میں جو سوچ لگے ہوتے ہیں on off کے bulb کے پنک کے فین کے تو ان میں کیا ہوتا ہے پیچھے ایک point بنا ہوتا ہے اسی طرح جیسے یہ point بنا ہوا ہے اسی طرح جو ہے ایک پیچھے point بنا ہوتا ہے ایک contact breaker بنا ہوتا ہے ایک circuit بنا ہوتا ہے وہ circuit کیا کرتا ہے جیسے آپ button on کرتے ہیں تو آپ کی جو supply ہوتی ہے وہ bulb کو یا saver کو یا پنکھے کو جس بھی جیس کو جو ہے مل جاتی ہے اور وہ آپ کا bulb یا saver on ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس button کو آپ جیسے بنا کریں گے تو آپ کی تو یہاں supply مسلسل چل رہی ہے لیکن اس مسلسل چلتی ہوئی supply کو اس circuit کو کیا ہے توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے وہ توڑتا کون ہے وہ توڑتا اس کو یہ point ہے ٹھیک ہے اگر یہ point کھل جاتا ہے تو circuit ہمارا ٹوڑی آتا ہے اور اگر یہ point بند ہوتا ہے تو ہمارا واپس circuit جڑ جاتا ہے ٹھیک ہے point کی گاڑی کے ignition system کے اوپر جو ہے پوائنٹ ہو گیا کس طرح سے ہمارے plugوں تک کرن جاتا ہے بقاعدہ animation کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے کہ کس طرح سے آپ کا point گاڑی کا ignition system کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ایک already detail ویڈیو جو میں نے بنائی وہ آپ نے لازمی لازمی دیکھنی ہے اس ویڈیو کے بار ٹھیک ہے تو بڑھائی آئے ٹھیک ہے ایک چیز کے بارے میں نے آپ کو بڑھائی کرنگ شاف کیا کام کرتی روڈے رنگ پسٹن کیا کام کرتے سلنڈر بلوگ کیا کام کرتا ہے سلنڈر ہیٹ کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کے بارے میں سب سے پہلے میں نے بتایا اس کی تھیوری نکالنا اس کو بٹھانا اس کو سیٹ کرنا بتاؤں ٹھیک ہے اس سے پہلے جو میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی گالی کے اگنیشن سسٹم پہ اس پہ میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے پوائنٹ کرنگ آتا ہے کس طرح کرنگ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی دیکھیں اس میں آپ کو پریکٹیکل آئے گا سمجھ میں کہ کس طرح پوائنٹ کو بٹھانا ہے اس کو سٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پوائنٹ کے کام کرنے کا طریقہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ کیم شافٹ ہے اس کیم شافٹ کے مدد سے ہمارا پوائنٹ کیا کرتا ہے ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ تین ہے اگر تین سلنڈ انجین ہے تو یہ جو کیم شافٹ کے جو پوائنٹ کو اپن اور کلوز کر رہے ہیں یہ تین ہوں گے اگر چار سلنڈ انجین ہوگا تو چار ہوں گے چھے سلنڈ انجین ہوگا تو چھے ہوں گے ٹھیک ہے صحیح تو جتنا سلنڈ انجین ہوگا اسی حساب سے پوائنٹ کس طرح کام کرتا ہے کون کون سے اس کے حصے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے کام کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا اس پوائنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک سرکیٹ بنا ہوتا ہماری گاڑی میں ایک سوچ کا تار ہماری گاڑی سوچ سے تار ہوتا ہے کوائل کوائل کے ایک حصے پہ لگتا ہے اور دوسرے حصے پہ جو تار ہوتا ہے وہ لگتا ہے یہ پہ کوائل میں دو حصے دیے جاتے صحیح ہے کوائل پہ دو حصے ہوتے تو ایک حصے پہ ہمارا سوچ سے تار ہوتا ہم یوں لگاتے تاکہ گالی کو بند بھی کرنا بیٹری سے تار اٹھا کے کوائل کے پلس پہ لگا دیں گے بگایدہ پلس بنا ہوتا ہے کہ کوائل کے اوپر پلس کہا دینا ہے صحیح اگر ہم پلس پہ تار لگا دیں گے تو ہوتا ہے اس سے جو ایک وائر آتا ہے ہمارا ٹائٹ ہوتا ہے اس دیسٹریبیوٹر کے اوپر اس پہ اپنا نٹ کے اوپر ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ نٹ دیا جائے گا جگہ پہ دیفرن تنہ کی سیٹنگ ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ کہ جو تار کوائل سے لگ تار دیا جاتا ہے تو جو تار آتا کوائل سے کوائل کا تار ہوتا وہ اس تار کے اوپر کنیکٹ ہوئے ہوتا ہے تو اس تار کو اس تار سے کنیکٹ کیا جاتا ہے سرکیٹ کے ذریعے جیسے اس طرح سے بولٹ دی دیا جاتا ہے یا کوئی لکس دی دیا جاتا ہے تو کوائل کے اس تار سے کنیکٹ کیا جاتا ہے سب سے پھلے میں نکالنے کا سیمپل طریقہ یہ پوائنٹ ہمارا دو اس کرو کے اوپر فٹ ہوتا ہے ایک یہ ہو گیا صحیح اس کو لوس کر لینا ہے اور سیم بلکل اس کی طرح ہے اس کو بھی لوس کر لینا ہے ٹھیک اور لوس کرنے کے بعد کیا کرنے آپ نے اس کو ایزی لی تھوڑا سا کریں گے یہ آپ کا پوائنٹ ایسے نکل جائے گا اب آپ کو اور آسانی ہوگی سمجھنے میں یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ کا تار صحیح میں اس پوائنٹ کو کھول نہیں رہا دکھا جائے تو پوائنٹ ہوتا یہ دو حصو پہ مجتمیل ہوتا یہ آپ کا اتنا سا پوائنٹ ہے آپ جیسے یہ پوائنٹ دکھ رہا ہوگا یہ تار دیکھ رہے یہ تار کہاں آرہا ہے یہ تار یہاں تائیٹ ہوئے اور یہاں تار یہ تائیٹ یہاں تائیٹ ہوئے ہے یہ یہاں پہ تار پکا یہاں سے پتری پہ تائیٹ ہوئے اور پتری سے یہاں پہ آکے ایک پین کے ذریعے یہ یہاں پہ تائیٹ ہوگیا آپ کا جو یہ حصہ پہ تار کنیکشن ہے آپ اپر حصہ ہے اس حصہ پہ جو اگوٹھے موو کر رہا ہوں اس حصہ پہ اس تار کا حصہ ہے یہ باقی دوسری بوڈی ہے آپ کی یہ بوڈی جو ہے اپنا یہ ڈائریک جو ہے گاڑی سے عرط ہوئی ہے ڈائریک گاڑی سے عرط ہوئی ہے ڈائریک جو ڈسٹیبیوٹر جو سی بات ہے آپ کا اینجن پہ فیٹ ہوئی ہوئی ہے تو اینجن کیا ہوتا آپ ہوئی وہ یہ ہمارا جو پلس ہوتا ہے اس میں مائنس نہیں آتا یہ تو آلڈی گراؤنڈ ہوئے ہوتا ہے ہم اس سرکٹ کو توڑ دیں جب بھی آپ اس کو اپن کریں گے تو اس کے اندر سپارکنگ ہوگی اس پارکنگ کیوں ہوتی ہے اس لئے ہوتی کیونکہ اپنا پلس مائنس جو ہوتا وہ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک تو پلس جو ہوتا ہے اس تار کے ذریعے یہاں پہ آتا ہے پلس اور پلس یہاں پہ آکے کیا ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ جو پوائنٹ آپن ہو رہا کلوز ہو رہا ہے واپس جو ٹائٹ ہو رہا ہے لگ رہا ہے بند ہو رہا ہے تو یہاں آکے کیا ہوتا ہے ہمارا سرکیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس سرکیٹ کو ہم نے توڑنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جو سرکیٹ جو پلس آرہ ہوتا ہے اس پلس کو ہم نے سرکیٹ کو توڑنا ہوتا جیسے میں نے آپ کو بتایا آف کرتے ہیں تو بلپ آف ہو جاتا ہے تو اس سرکیٹ کو توڑنے کیلئے ہم نے کیا کر پوائنٹ کا استعمال کر جیسے ہم اس کو آپن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو سرکیٹ ہمارا ٹوڑی آتا ہے ٹھیک اب جو پلس آرہا ہوگا اب وہ بوڈی کے اندر اب سرکیٹ ٹوڑی تو جیسے میں آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا پوائنٹ جو ہوتا ہے سرکیٹ بریکر کی تنہ کام کرتا ہے کنیکٹر کی تنہ کام کنیکشن کو جوڑنے اور توڑنے کا کام کرتا جیسی کنیکشن کوئل میں چلے جاتا ہے اور وہ اگنیشن کوئل میں دگنی رفتار سے جاتا ہے یعنی اگنیشن کوئل کو جب وہ واپس ملتا ہے تو اس کی رفتار مقدار کی دگنی ہو جاتی اور دگنی کیوں ہوتی وہ کنڈنسر کی مدد سے ہوتی جو کنڈنسر لگے ہوں گے ان کنڈنسر اور وہ ویڈیو بھی میری لازمی دیکھنی ٹھیک تو اس پوائنٹ کا صرف کام اتنا سا ہے کہ یہ سرکٹ کو توڑنے اور جوڑنے کا کام کرتا ہے اس پوائنٹ کا مو اپن ہوا جو سرکٹ اس پر بنا ہوتا جو پلس ستار کے ذریعہ آ رہا تھا جو باڈی کے کرنٹ ملتا ہے جب کوائنٹ کی طرف اپنا واپس جب کوائنٹ کو سگنل ملتا ہے اس کے سرکٹ ٹوڑ گیا اور جو ہمارا کنڈنسر لگیں ان کو کنڈنسر کہا جاتا یہ کیا کام کرتے جب یہ سرکٹ ٹوڑتا ہے ایک بات یاد رکھئے جیسے میں نے اپنی اینیمیشن ویڈیو میں بھی میں آپ یہ بات سمجھ جب یہ سرکٹ ٹوڑتا ہے جب تک یہ سرکٹ اپنا اپن ہے یہ سرکٹ اپن ہے تو یہ کرنٹ مل رہا ہوتا ہے یہ کرنٹ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے صحیح پوائنٹ کے ذریعے پلس کنزیوم ہو رہا ہوتا بوڈی میں لیکن جیسی سرکٹ ٹوڑتا ہے لیکن جب تک سرکٹ نہیں ٹوڑتا تو کرنٹ کیا ہوتا ہے وہ کرنٹ اس تار کے ذریعے یہ تار جو تار یہ پوائنٹ کے اوپر ہی ٹائٹ ہوتی کنزیوم کی تار ہوگی کنزیوم کی تار ہوگئی کوائل کی تار ہوگئی اور پوائنٹ کی تار ہوگئی یہ تینوں تار ہوتی بلکل ایک جگہ ٹائٹ ہوتی تو ایک جگہ کی ٹائٹ ہوتی کی کی کام ہوتا ہے یہ ایک ہی جگہ ہو رہا ہوتا ہے صحیح تو جب تک یہ سرکٹ بنا ہوتا ہے تب تک ہمارا کنڈنسر اپنے آپ کو ڈس چارج کرتا چارج کرتا ہے چارج کرنے جب وہ اینرژی کی ضرورت پڑتی تو کیا کرتا ہے وہ دگنی مقدار میں اینرژی کو ڈس چارج کرتا ہے تو سیم اسی تار ملکل وہی کام کرتا جس تار ہمارے کیپسٹر کا کام چیک کرتے پلس مائنس دیتے کیپسٹر کیا کرتا پلس مائنس تو ایک دفعہ کرلے لیکن جب آپ دونوں تار کو ڈس چارج کرتے پٹاخہ مار کے ایک دوسرے کو ڈس چارج کرتا تو اس لئے کرتا کیونکہ وہ اپنے اندر بجلی کو سٹور کرتا پھر اس کے بعد دگنی رفتار سے بجلی کو ڈس چارج کرتا ہے کنڈنسر لگے میں یہ کنڈنسر بھی یہی کام کرتے جیسی یہ پوائنٹ کا سرکٹ اوپن ہوگا صحیح اس کا مو اوپن ہوگا تو کیا ہوگا پیچھے ہمارے کنڈنسر لگے تھے جیسی پوائنٹ اوپن ہوتا کنڈنسر کو سگنل ملتا کہ ہمارا سرکٹ ٹوٹ چکا ہے کنڈنسر جو پوائنٹ کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی اگنشن کوائل ہوتی وہ 12 وولٹ پہ ہی چل رہی ہوتی لیکن جب کرن کو ڈسچارج کیا جاتا ہے جب یہ کنڈنسر اپنا اندر سے کرن دسچارج کرتا ہے تو اپنی 12 وولٹ سے زیادہ ہائی وولٹیج پہ ڈسچارج کرنٹ آرہا ہوتا ہے پرائنری کوائل سے جو تار آرہی ہوتی وہ یہاں ٹائی ہوتی ہے پھر جیسی اس کا یہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے یہ سرکٹ ٹوٹتا ہے تو اسی پرائنری کوائل کے ذریعے واپس اس کو کرنٹ سیکنٹری میں جاتا ہے تو جیسے میرے کوائل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کوائل کیا کام کرتی ہے پہلے کرنٹ پرائنری وائنڈنگ میں آتا ہے پھر اس کے بعد جب سیکنٹری وائنڈنگ میں آتا تو سیکنٹری وائنڈنگ کے جو ٹرمز ہوتے جو اس کے راؤنڈ ہوتے وہ پرائنری کے مقابلے میں زیادہ ہوتے تو جب ہوتا 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 سیکنٹری میں آتا سیکنٹری سے بائیس ہزار وولٹیج میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک امید کہتا ہوں پوائنڈ کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پوائنڈ کا جس کام ہوتا ہے ایک سرکیٹ کو یہ توڑنے اور جوڑنے کا کام کرتا ہے تو آپ کا پروپر سرکیٹ یہ نہیں ٹوٹے گا بعض پوائنڈ چپکتا نہیں اگر یہ نہیں چپکے گا اس کا سرکیٹ مکمل نہیں ہوگا یہ دسکنیک رہے گا تو آپ کوائل خراب ہونے خدشہ ہوتا ہے گالی آپ کی مسنگ کرتی ہے پوائنڈ کی خراب ہونے کی وجہ سے گالی آپ کی پروپلم کرے گی گالی آپ پروپر پک اپ نہیں دے گی جو ہے گالی کی ایفیشنسی خراب ہوگی انجن کی تو پوائنڈ گالی میں اکثر مسئلہ مسائل ہوتے تھے کہ ان میں اکثر پوائنڈ کا کام آتا تھا کیونکہ اکثر پوائنڈ خراب ہو جاتے چل جاتے چکے اس کے پوائنڈ کے موہ پہ کاربان آنے کی مزد وجہ سے پوائنڈ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک یہ جو پوائنڈ ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہم گاڑی میں سرکیٹ بنا ہوتا اس سرکیٹ کو توڑنے اور جوڑنے کا کام کرتا چلائیں اب ہم اس پوائنڈ کو لگانے کا طریقہ کار سکھتے کہ اس کو لگایا کس طرح سے آتا ہے پوائنڈ کو دیکھا جیسے آپ دیکھ رہا ہوگا یہ دو بولڈوں سے ٹائٹ ہوتا ہے کتنے بھی پوائنڈ ہوگئے اکثر تقریبا دو بولڈوں کے اوپر ٹائٹ ہوتا ہے باز ایسے ہوتا ہے جیسے چھوٹی گاڑیا ہوگئی بائک ہوگئی ان میں ایک بولڈ پر بھی پوائنڈ ٹائٹ ہوگئے اکثر ٹائٹ دو بولڈ کے اوپر ٹھیک پوائنڈ پوائنڈ اس کے الگ الگ اوپر حصہ نیچے حصہ الگ اوپر حصہ میں اس کے پلس چل رہا ہوتا ہے ٹھیک اور یہ نیچے حصہ بوڈ سے گراؤنڈ ہوتا ہے تو جیسی یہ بند ہوتا ہے ہمارا پوائنڈ تو یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا پلس ہوتا ہے جو پلس آرہا ہوتا ہے کوائل سے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایبزورف ہو جاتا ہے بوڈی کے اندر ٹھیک ہے وہ بوڈی میں کنزیوم ہو جاتا ہے یعنی بوڈی میں چلے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائٹ کرنے کا طریقے کار یہ پوائنڈ لگانے کا پوائنڈ کو آپ نے سمپل اس طرح سے بٹھانا ہے ٹھیک ہے کوئی اس نکے کی جگہ پہ بٹھائیں ٹھیک ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے اس کو جگہ پہ بٹھانے کے بعد پھر ہم اس کو ایسے ایزی لی ٹھیک ہے جب یہ جگہ پہ بیٹھے آئے گا تو یہ آٹومیٹک خود ہی بیٹھے آئے گا ٹھیک ہے صحیح ہے جب پوائنڈ اپنی جگہ پہ ہوگا تو وہ آٹومیٹک بیٹھ جائے گا زبردستی نہیں کریے گا اس کے ساتھ کہ بزور زبردستی کر کے جب اگر آپ اس کو بٹھائیں گے تو یہ نہیں بیٹھے گا ٹھیک ہے تو پوائنڈ کو ہلکا سا بٹھانے کے بعد آپ نے پتہ کیا کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا پوائنڈ کو ہلکا سا بٹھانے کے بعد آپ نے دو اسکرو کی مزد سے خالی ایسی اسکرو آپ نے ہلکے ہاتھ سے ملا لینے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے دونوں اسکرو کیا کرے یہ ملا لیے ٹھیک ہے پوائنڈ کو لگانے کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا مسئلہ سب ساری اس کی سیٹنگ کا ہوتا پوائنڈ کو اپنے سیٹ اچھے سیٹ کرنا سب سے مہین طریقہ ہے اس کو لگانا اس کو بٹھانا اس کرو کی مزد سے ڈائیٹ کرنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پوائنڈ کو لگانے کے بعد اب آپ سیٹ کرنا یہ تو اب ہم نے فرض طور پر ایک ایسی رفلی پوائنڈ کو بٹھا لیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے اب اس کا گیپ سیٹ کرنا ہے اب اس کا گیپ کیسے سیٹ کریں گے تو جسے یہ پوائنڈ ورک کرتا ہے پوائنڈ آئیڈ کر رہا اور یہ پوائنڈ آبی اوپن ہو ہے تو یہ جو ڈسٹریبیوٹر کیم شافت ہے نا ہماری اس ڈسٹریبیوٹر کیم شافت میں جو کیم لوب بنا ہو ہے یہ جو کیم لوب کو جو اپنا پوائنڈ کی اس ہڈی پہ لے کر آنا ہے اس ہڈی کے اوپر شافت کو لے کر آنا ہے کیم لوب جیسے کیم والوں کو پریس کیم لوب کیا کرتا ہے اس کو پریس کرتا ہے اس طرح سے پوائنڈ کا مو کھل گیا تو آپ کوئی سی بھی گاڑی ہو کوئی سا بھی گاڑی کا انجن ہو تو آپ نے جو پوائنٹ ہے اس ہی تنہ شایٹ کرنا ہے چھیک ہے جو جو کیم شافت ہوگی اس کیم آپ نے اس طرح ہڈی کے اوپر لے کر آن ہے صحیح اس ہڈی پہ دیکھیں کہ اس کا ہلکا سا پوائنٹ کو جو مو ہے وہ ہلکا سا اوپن ہے لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہلکا سا اوپن ہے نہیں ہے کیا ہے آپ نے اس طرح اور وہ ہی گیج لینے کے بعد آپ نے پوائنٹ کو سیٹ کرنا ہے پوائنٹ کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا پڑے گا آپ کو پوائنٹ کو گھمانا ہے جیسے ابھی تو یہ کھلا ہے تو میں ہاتھ سے اس کی شاہر گھمانا لیکن جب آپ کے پاس انجن ہلکا سب گیپ کھل رہا ہوتا لیکن اس کا گیپ سیٹ کرنا پڑتا ہے اس طرح لانے کے بعد ہڈی کو جب آپ دیکھیں کہ ہمارے پوائنٹ ہونے والی کنڈیشن میں تو گیج لیکن اس کا مو ہوتا ہے اوپر نیچے اس مو کو چیک کرنا ہے دیکھیں ابھی یہ مو اس کا کلو رہے اتنا نہیں کھلا کہ یہ گیج پتری ہے یہ گیج اس کے مو میں آرام سے چلے جائے ٹھیک ہے یہ گیج کم ہے تو اپنا 1 ملی میٹر سے تھوڑا سا اندر کم ہوتا صحیح زیادہ کم نہیں ہوتا ٹھیک اب یہ گیج اس کا کم ہے میں زبردسی لگایا تو یہ بیٹھ گیا ورنہ اتنی آسانی سے نہیں بیٹھ رہا ٹھیک دیسٹریبیٹر کی کیم شاہد دیکھ رہا ہوں گے اس نے پوائنٹ کو گھمایا ہو ہے اوپر کی ہو ہے بلکل جو کی جو کی میں وہ بلکل سنٹر میں ٹھیک ہے ذرا سی بھی انیس بیس نہیں اوپر سب سے چوڑا حصہ موٹا حصہ جہاں پوائنٹ آپ کا فل اوپن ہو رہا ہو ٹھیک ہے وہ حصہ دیکھ کے آپ نے انجن کو روک دینا ہے ٹھیک اب آپ دیکھ درمیان پیچکس کو پھسان ہے اس طرح سے دو نککو کے درمیان پیچکس کو پھسان ہے پیچکس کو پھسان کے بعد پوائنٹ کو پریس کرنا ہے اس طرح سے اگر اس سکرو زیادہ ٹائٹ ہوں گے تو آپ کام نہیں کرے گا پوائنٹ آپ سکرو کو پوائنٹ سکرو لوس رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اگر آپ کو دیکھ رہا ہو ٹائٹ یہ ان دو نککو کے درمیان اور پوائنٹ کے موں کے گیب کے درمیان آپ نے پیچکس کو پھسان ہے اور اب آپ کو دیکھیں اس کا موں کس طرح سے اوپن ہوتا ہے ٹھیک 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 کلوز ہو رہا ٹھیک اوپن ہو رہا ٹھیک اس کلوز کے ہلکے سے ٹائٹ ہیں تو اس ویسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک اس کلوز کے اور مزید ہلکے سے لوس کر لی ٹھیک اب میں کیا کروں گا اس کا موں اوپن کرنے کے لیے ٹھیک یہ اس کا اور مزید کلوز ہو گیا بند ہو گیا ٹھیک یہ دیکھیں اس کا موں اب اس وقت بہت زیادہ کھل گیا میں نے ایک دم سے کیونکہ اس کا پوائنٹ یہ حصہ ہے یہ خراب ہے تو یہ پینچکس سے کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو ضروری نہیں اگر پینچکس نہ بھی لگ رہا ہو تو آپ نے پہلے ہلکی سی آریز دی پینچکس سے موں کیا آریز دینے سے ایک دم زیادہ کھل گیا اب میرے کو ہلکی سا گیب کم کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کم اس طرح سے کروں گا یہ میں پینچکس پس آیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو موں ہے وہ تھوڑا سا خراب ہلکی 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 ماریں تو دیکھیں اس کا موں تھوڑا سا کم ہو گیا تو ضروری نہیں ہے اگر یہ چیز خراب ہو جائے کم زیادہ کرنے سے یہ جگہ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بعض وقت پینچکس کام نہیں کرتا تو آپ نے ہے ٹھیک تو اب دیکھیں یہ گیب میں ہلکی سا اس پتری کے گیج سے اٹھا یا تو یہ گیب کھل گیا صحیح ہے تو یہ اب ہی بہت زیادہ لوس ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا اور تھوڑا سا گیب کم کرنا ہے صحیح اگر میں پینچکس کی مدد سے کو کروں ٹھیک تو یہ اپنا آپ کو ویڈیو میں پروپر نظر نہیں آرہا ہوگا ویڈیو میں پروپر نظر نہیں آرہا ہوگا کیونکہ بعض وقت تھوڑا سا دھنلاٹ آجاتی کیمرے میں ٹھیک تو دیکھیں یہ جو ہے اب اس کا گیب جو بلکل سیٹ ہو گیا اس کا جو گیب ہے اب وہ بلکل سیٹ ہوگیا اب یہ بلکل صحیح ہوگی اب ہمارے گیج کے حساب ہوگیا ٹھیک تو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا تھا کہ پوائنٹ کس طرح سے کام کرتا ہے کس طرح سے ورک کرتا ہے ٹھیک یہ صرف ایک کونٹیکٹ برکر کے لیے کام کیا جاتا ہے جو سرکٹ تو جو بھی آپ کی گاڑی ہو اس گاڑی کی جو ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کی انجن کے حساب سے جو بھی گیج ہو اس گیج کے حساب سے پوائنٹ کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد یہ تار ہوگا اس طرح سے جگہ پر لگا دینا ہے ٹھیک یہ تار یہ تار ہو گیا اور یہ تار ہو گیا اور یہ جو کنڈنسر کا تار آ رہا ہوتا ہے آپ نے یہ خاص خیال لگنا ہے کہ یہ تار کے ساتھ ایک ہڈی ہوتی ہے یہ ہڈی اس لئے دی جاتی ہے کہ 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 پلس آ رہا ہوتا اس تار میں یہ تار آ رہا ہوتا اس تار کو آپ ہڈی اگر خراب ہوگی اور یہ تار جو آپ کے لگے اگر باڈی سے ٹیچ ہو رہے ہوں گے گراؤنڈ ہو رہے ہوں گے تو بھی آپ کو پوائنٹ کام نہیں کرے گا آپ کی اگنیشن کوائل کرنٹ نہیں دے گی ٹھیک تو یہ جو اس کے اندر یہاں بھی ہڈی دی گئی ہے یہاں بھی ہڈی دی گئی ہے تو یہ سیفٹی جو دی گئی ہے تا کہ آپ کی گاڑی جو سرکیٹ ہے وہ کہیں اور سے کنیک نہ ہو ٹھیک ہے وہ پوائنٹ کے ذریعے ہی کام کرے یعنی پوائنٹ اس کو کنیک کرے اور کسی اور جگہ سے جو آپ گاڑی سرکیٹ کو ٹچ ہو رہی ہو گی تو آپ کی جو کوائل ہے وہ کرنٹ نہیں بنائے گی کرنٹ بوڈیوس نہیں کرے گی کیونکہ یہ تار ہوگی یہ تار کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کو ٹچ ہو رہی ہوگی تو آپ سرکیٹ ہوگا سرکیٹ نہیں ٹوٹے گا وہ یہاں باز سرکیٹ تار وہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے تو امید کرتا آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے پوائنٹ کے بارے میں نے آپ کو سمجھ بتایا کہ کس طرح سے پوائنٹ کو آپ نکال ہے کس طرح لگانا ہے پوائنٹ کی کون کو چیز چیک کرنی یہ تار ہوگئی یہ ہڈی ہوگئی ٹھیک بٹھاتے ٹیم آپ نے کیم شایف کو جو پوائنٹ کی ہڈی پر یہاں لگے جہاں پوائنٹ کا مو آپن ہو رہا ہوتا ہے وہاں لگے آپ پوائنٹ کو سیٹ کرنا ہے گاڑی جو پوائنٹ کا گیج ہوگا گاڑی کی ریکوئرمنٹ کے حساب سے آپ نے رکھ ہے اب جب آپ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے پوائنٹ ہوگر سیٹ ہو جائے سیٹ ہونے کے بعد آپ کیا کرنا ہے اس کا روٹر لگانا ہے یہ روٹر ہوتا ہے اس روٹر کا کام کیا ہوتا ہے یہ روٹر ہوتا ہے اس طرح سے اس کے اندر نککہ دیا ہوتا ہے یہ نککہ کی مدد سے روٹر ٹائٹ ہوتا ہے ہمارا شاف میں یہ کٹ دیا ہو ہے اس طرح ہمارا روٹر پھل جائے اس کے اندر ٹائٹ ہو جائے یہ روٹر کیا کام کرتا ہے آپ پوائنٹ شیئٹ کر لیا شیئٹ کرنے کے بعد اس روٹر کو لگانا اس روٹر کا کام ہوتا ہے یہ اس طرح سے موو کرتا ہے جب آپ گھومتا ہے پوائنٹ آپ کیا کر رہے پوائنٹ کو کونٹیک برگر آپ کیا کر رہے سرکیٹ کو کنیک کنیک کرتا ہے اور کوئل کو سکنل جاتا ہے کوئل جب کرن بنا رہی ہوتی وہ کرن کیا کرتی وہ کرن جس آپ کو پتا ہوگا ہر دیش بیچ میں سینٹر میں سینٹر میں جو تین سینڈ انجن سینڈ 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 اگر میں آپ اس کو اندر سے دکھاؤں تو اندر سے اس دیکھ رہا ہوگا صحیح تو یہ بیچ حصہ ہے یہ بیچ میں اس کا تار آگے لگتا ہے کوئل کا کوئل میں جو کرن آتا ہے اور یہ کرن اس کے اوپر آتا ہے آپ دونوں کو دکھاتا ہوں یہ کرن آتا ہے بیچ میں دس کی کی تار لگا ہوتا بیچ میں کوئل کا کرن کو یہاں دیتی ہے یہاں سے کھا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر اس distributor کے روٹر پر روٹر کیا کرتا ہے جب روٹر کو تچ ہوتا ہے کرن روٹر جیسی جیسی گھومتا ہے جو روٹر کے حصہ ہے پوری کوپر کی ہو تی تو یہ پتری ہوتی ہے پتری کی مدد سے آپ دیکھ رہا ہوں گی یہ جو اندر چھوٹے چھوٹے نککے بنے میں لوہی کے سلور کے یہ نککے کیا کرتے ہیں پہلے کرن کوئیل سے یہاں ترانسفر ہوتا ہے پھر یہاں سے اس کے ذریعے جب یہ روٹر گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ کرن کرتا ہو جاتا ہے تو 3 سلنڈر جیسے آپ دیکھ رہا ہوں گے 3 سلنڈر ہوتا ہے تو 3 ہی رکھے بنے اس کے اندر تو جیسے اس میں روٹر گھوم گھوم کرتا کرن کو کرن کرتا جاتا اس طرح س جیسے روٹر گھوم روٹر گھوم رہ تو پہلے یہاں آئے گا دوسرے کے سامنے تو دوسرے کرن دے گا پھر یہ آئے گا تیسرے کرن دے گا تو اس طرح کرن کرتا ہوا چلتا ہے روٹر یہ اس طرح کرن جیسے جیسے گھوم رہا ہوتا ہے اور یہ حصہ کیا کرتا ہے اس کو کرن کر رہا ہوتا ہے تو آپ کرنا یہ سب کام کرنے کے بعد آپ نے روٹر لازمی لگانا ہے روٹر نہیں بھول لگاتے ٹھیک ہے روٹر لگانے کے بعد کیا کرنا ہے کیا لگا دینا ہے صحیح ہے اور کیا لگانے سے لگانا ہے ایک کو اپنے یہاں سے لگانا ہے ٹھیک ہے اور کیاپ لگانے کے بعد جو ہے آپ کا ڈسٹریبیوٹر بلکل اوکے ہوگیا پوائن لگانے کے بعد روٹر لگا ہے روٹر کے بعد آپ نے کیاپ کر دیتے ٹھیک ہے اب جو 12 وول کرن ملنا تھا اب وہ 12 وول کی مقدار سے کرن وہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو کرن جو بڑھ کے ملتا وہ اپنا کنڈنسر کی مدد سے ملتا ہے تو بعض لوگ گاری میں کنڈنسر دو بھی استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ ایک بھی استعمال کرتے ہیں گاری اور کرنٹ کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ دو بھی لگا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے دو بھی لگا سکتے ہیں دو بھی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کنڈنسر کا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو ٹھیک اپنے نئے سننے والوں کے ساتھ اپنے کام سیکھنے والے لڑکوں کے ساتھ جو کام سیکھ چاہتے ہیں اس آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں ٹھیک تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں دیسٹریبیوٹر ہم نے دیکھا یہ کمپلیٹ کر لیا ٹھیک اس میں پر ایک پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اسمبلی کے حوالے اسمبلی میں نے آپ بتائی ٹھیک اب اس کے بات ہم اس دیسٹریبیوٹر کو انشاءاللہ انجن کے اندر فٹ کریں گے اور میں آپ کو فٹ کرنے کا بتاؤں گاڑی کا نکلا ہوا ہو تو آپ نے اس کو کس طرح سے ٹائمنگ پر لانا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ